انویارت جس اوگو جس کا اپیوگ بسے کساؤ گاڑو بسے کسائے میں اوگاڑ ہے اوگاڑ ہے یعنی لین ہے بسیوں میں اور کسائوں میں لین ہے جس کا اپیوگ اپیوگ یعنی گیان درشن کی پرنتی جیو کے پرنام بھاؤ کس میں بسے اور کسائوں میں لگے ہوئے ہیں بسے کیا بسے کسے کہتے ہیں پنچندریوں کے وشیوں کو وشے کہا جاتا ہے اتنی انکول سامگری ہو سکتی ہے کہ یدی کوئی نیوگی جیو دیو پریائے سے نرک میں چلا جائے اور سمبودھن کرے تو جتنے سمیں سمبودھن کرے گا اتنے سمیں اس کو باتبرن کی پرتکولتا تو رہے گی پر باقی باتبرن ستی دیر بس سکتا ہے کیونکہ دیو سامنے ہیں تیتن کر ہیں پر کرتی کا بند کیے ہیں چھے مہینہ پہلے بجر کا پانٹ لگ جائے گا بس آپ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جاتا ہے نہیں گیا آپ کا روز روز سوڑی جائیں گے اٹھایا موبائل فون ہلو کیا کر رہے ہو کچھ پریشانی ہو تو آؤں کیا اس کو ہم نے سمجھا دیا تھا پریشانی کرنا وہ پھر پریشان کرنے لگا کیا ابھی اس کو ہم لگاتے ہیں ایسا تھوڑی وہاں پر ہوتا ہے وہ تو گیا تھا سمبودھن دیا بھگوان کی بانی میں آیا کہ گیا تھا سمبودھن دیا آچاریوں نے لگ دیا کہانی ختم اب اور بھی جائے تو جائے جائے تو ان کو کوئی منہ تھوڑی ہے اور ان کو کسی سے کوئی پرمیشن بھی نہیں لینا لیکن نیوگ ہوتے ہوئے بھی وہ جہاں جس سورگ میں وہاں وہ پھری سوڑی بیٹھے ہیں کہ تمہاری فون اٹینڈ کرتے رہے ہیں ان کو بھی دھیر سارے کام ہیں ان کو وہاں کی جو انکلتا ہے اسی سے فرصت نہیں ہے ارے وہ جس بیوہوں میں ہیں اسی میں ایسے رم جاتے ہیں کہ دوبارہ اپیوگ ہی نہیں جاتا اس طرف منی جن کے بارے میں بھی کہا جاتا کہ سمادھی لیتے ہیں نردوش ریتی سے پالن کرتے ہیں آئیو کرم پورا ہو گیا سورگ میں چلے گئے اب گئے تو جنم ہونے کے بعد پرتیک دیو عودی گیان لگاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے عودی گیان تو پکے میں لگاتا ہے کوئی بھی ہو چاہے سمیں گے درشتی ہو چاہے مدھی ہے درشتی عودی گیان سے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں آئے تو کہاں سے آئے آئے تو کہاں سے آئے وہ اس کو گیان میں آ جاتا لیکن ساستروں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد وہاں کے باتورن میں ایسا رم جاتا ہے رمتا ہے کہ دوبارہ عودی گیان لگانے کا کھیال ہی نہیں رہتا وہاں کے باتورن رم جاتا ہے اور اس کو رمنا پڑتا ہے اب پھر اکرطرم جنالیوں کی بندنا کرنا یہ کرنا وہ کرنا دھرمی کی چرچہ کرنا جو سمیں ایک درشتی ہیں وہ اس میں لگ جاتے ہیں جو مدھیا درشتی ہیں وہ سوامی کی آگیاں مان کر کے وہ جہاں کہتے وہ کرتے رہتے ہیں لیکن پھر دوبارہ پلٹ کر کے وہ دیکھے بار بار دیکھے اب اس کا کوئی نیوگ بن جائے اور بار بار اسمرن ہونے لگی ہے بار بار اس کا ملنے کا بھاو ہو تو بار بار بھی آ سکتا ہے بار بار بھی آ سکتا ہے راک کا بھا ہوگا تو بار بار اس روپ میں آئے گا دیش کا بھا ہوگا تو اس روپ میں آئے گا یہ نیچے کے دیووں میں اوپر کے دیووں میں اتنا نہیں ہاں شکتیاں ہیں کر سکتے ہیں پر اوپر اوپر کے دیووں میں آباگمن کم ہوتا جاتا ہے نیچے نیچے لیکن نیوگ جس کا ہوگا وہ کر سکتا ہے تو نرکوں میں بھی اب کوئی بار بار تھوڑی جاتے ہیں اور جائیں تو کوئی نشید نہیں ہے لیکن ان کو خود اپنے وہاں کے کاریوں میں وہاں کے بیبھاؤں میں وہاں کے باتابرن میں خود ایسے رم جاتے ہیں وہ کہ پھر اس مرن ہی نہیں ہوتا ہوتا ہے ایسا ہاں تو بسے اور کسائیوں میں لینتا ایک اندری دو اندری ایک اندری اور بڑ گئی اس پرسن کے ساتھ رسنا آگئی اب رسنا سمبندی پانچ پرکار کے رسوں میں لگا ہے ملے نہ ملے لگا ہے اس کا اوپیوگ گھران سگند درگند میں لگا ہے چکشو پانچ پرکار کے ورن روپ میں لگا ہوا ہے اور کرل اندری میں سور سنگیت سارے گاما سب ہی لگے ہوئے ہیں تو یہ پنچ اندری کے وشے کہلاتے ہیں اندرییاں اپنی پرکرتی سے ہی کیونکہ اندری کا کام اپنے وشیوں کی تلاس کرنا ہاں تو اندریوں کی پرورتی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے پر اگیانی اس میں رما رہتا ہے اگیانی کا پورشارت ہے اسی کو گیانی پر نہ کہتے ہیں تو اگیانی یا اسنجمی سمیق درسن ہونے کے بعد بھی جلدی سنجم نہیں آتا سنجم نہیں ہے اس کا مطلب اسنجم ہے تو سمیق درشتی بھی سمیق گیانی بھی یہاں تک کی چکر بڑھتی بھی کیوں نہ ہو تیسن کر بھی کیوں نہ ہو اب گیان بھاؤنا سے فرق آئے گا لیکن جب تک سنجم کو دھارن نہیں کیا ہے تب تک تو گھر گرستی بسے کسائیوں کی پربرتی چلی رہی ہے اب یہ بات لگے انانتان بندی کسائے نہیں ہیں تس سمبندی نہیں ہوگا اب پرتی خیان تو موجود ہے اب پرتی خیان ہی تو سنجم کو بتا رہی ہے اب پرتی خیان چلی جائے تو ایک دس سنجم آ جائے اور پرتی خیان چلا جائے کسائے تو سکل سنجم آ جائے لیکن نہیں ہے تو راجہ مہراجہ گرستی میں رہنے والے بھی بھلے ہی سمیق درشتی ہوتی تھنکر چکر پرورتی آ دی لیکن جب تک وہ دیکھشت نہیں ہوتے ہیں تب تک ان کی پرورتی انہی کی نوروک رہتی ہے یہ بات الگ ہے کہ وہ پرورتی کرتے ہوئے بھی امریادت پرورتی نہیں کرتے ہیں امریادت اپرادی کی سرنی میں آنے والی جو امریادہ ہوتی وہ نہیں ہوتی ان کی سرگوں میں دیووں کے پاس سنیم نہیں ہے کوئی بات نہیں وہ بات ابرن ہی نہیں ہے تو سنیم نہیں ہے تو نہیں ہے لیکن ان کی اسنیم کی پرورتی بھی اسنیم کی پرورتی ہو کر کے بھی امریادت نہیں ہوتی ہے اور امریادت نہیں ہوتی اس لئے اپراد نہیں بنتی ہے اپراد نہیں بنتی ہے تو سورگوں میں دنڈ بیوستہ نہیں ہے ہاں وہاں پر اپنی اپنی بھومی کیا کے انسار کاری چلتا ہے منشیوں میں سنجم بھی آتا ہے تو اسنجم بھی رہتا ہے اسنجم بھی رہتا ہے تو اسنجم میں امریادہ بھی کرتا ہے امریادہ کرتا ہے تو اپرات کی سرنی میں آتا ہے اپرات کی سرنی میں آتا ہے تو اسے دنڈ سجا بیوستہیں بھی کی گئی ہیں بھوک بھومی میں سنجم نہیں ہے اپراد بھی نہیں ہے سنتوشت ہیں اسنجم ہیں لیکن کہیں اتی کرمن نہیں کہیں چوری نہیں کہیں ہنسا کا بھاؤ نہیں کہیں کچھ نہیں اپنے اپنے میں سنتوشت ہیں ختم کام بات ماننے منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھوک بھومی میں سب برابر ہوتے ہیں وہاں پر کل کٹم میں نہیں ہوتا ہے یگل ہی رہتے ہیں ان کی دنچریہ کے انسار کوئی ایسا نہیں کی روش کھانا ہے کچھ نہیں سمجھ نشیت ہے ہرڑ بہیرہ آنولہ کے برابر اب کوئی اتنے کے جیزے مینو تھوڑی ہے سنڈے کو یہ منڈے کو یہ ایسا ہے بیسا ہے آج تمہارے یہاں تو پرسون کی یہاں تو پر ان کی یہاں اب گھر میں تو بہت ہوگی اب خیت پر چلو اب خیت پر بھی چلنا ہے پھر اب خیت پر نہیں جانا ہے تو آجو باجو میں کوئی ڈھاوا دیکھ لو نسیہ جی دیکھ لو کہیں تو چلو یہیں گھر میں ہی کرتے رہتے ہیں چلو تو یہ تمہارے یہاں چلے گا سورگوں میں نہیں بھوگ بھومی میں نہیں اپنا سب نشیت ہے سورگوں کا نشیت ہے بھوگ بھومی کا نشیت ہے اے ہاں اچھے اچھے پہنتے نا بڑیاں اور کیا اچھے پہنتے ہیں اور وہ سب کہیں ان کو خریدنے نہیں جانا پڑتا ہے کلب رکشوں سے وسترانگ ہیں اچھے بڑیاں آپ جہاں کے بھی منگانا چاہو منگا لو کہے دون سے ہتھ کرگا والے بھیجو اب کہیں گے ہتھ کرگا کہ کہاں سے بنائے چلنا ہے دیکھنے کے لئے بھوگوئیں نہ خریدو نہ بجاردو دیکھا ہو ملا تو گھوم آؤ ہاں ملا چلے جاؤ گھوم آؤ دیو جا سکتے دیووں کو کوئی نشیت نہیں ہے دیو تو اپنی بکریہ سے کہیں بھی جا سکتے ہیں اس طرح سے بسے اور کشائے کسائے کیا کرود مان مایا لو ان کے ادھین ہو کر کے بسی بھوتوں کر کے تیبرتہ میں آ کر کے سمست سنساری پرانی اور جو جہاں بھی ہے وہاں اپنی بھومی کا کے انسار اپنے کو سکھی بھی مان لیتا ہے ہاں بھلے اپن کی نجر میں وہ دکھی بہت ہے نارکیوں کو چھوڑ کر کے باقی تینوں گتیوں میں کتنے بھی پریشانیاں کیوں نہ آئیں انہیں سکھ کا انوہو بھی بیچ بیچ میں ہوتا رہتا ہے ہاں اس لیے تو چھوڑتے نہیں ہیں اور نارکی چھوڑنا چاہتے ہیں تو پنجرے میں سے نکل نہیں پاتے ہیں وہیں رہنا پڑتا ہے کتنے ہی لڑیں جھگڑیں ایک دوسرے کو مار بھی دیں پارے کے سامان بکھر جائیں گے پھر اکھٹے ہو جاتے ہیں دوس سدی دوچت دوٹھ گوٹھ جدو دوس سدی دوسری دوسرت یعنی کسرتی دوچت کوبیچار دوٹھ گوشتی اور دوسٹ گوشتی گوشتی یعنی گوشتی کرتے کیا ہوتا ہے سنگوشتی کہتے ہیں نا جیسے بیٹھک گوشتی یعنی بیٹھک تو دوٹھ گوٹھی دوسٹ گوشتی یعنی کسنگت ہاں جدو یکت اس میں لگا ہوا ہے جس کا اپیوگ بیسے کسائیوں میں لگا ہوا ہے ہاں کسرتی ہاں کبیچار اور کسنگتی سننے میں سوچنے میں اور سنگتی میں لگا ہوا ہے اگو ہنسادی آچرن کے کرنے میں مہا ادیمی اگر ہے یعنی مہا ادیمی ہے ہاں لگا ہوا ہے پاپکاریوں میں ہنسادی اور امگ پرو ان مارگ میں تت پر ہے امگ پر ہاں ان مارگ میں تت پر کیسے بیتراغ سروگ کثت مارگ سے الٹا جو متھیا مارگ اس میں تت پر ہے سو اسوہ اس کا وہ اسوہ پیوگ ہے اس کا کیا ہے اسوہ پیوگ ہے بہت بڑی بات اہد کا بیچار کرنا دوسروں کے بگاڑ کا بیچار کرنا ہو یا نہ ہو وہ اس کے بھاگ پر ہے سامنے والے کے پر ہم بیارث میں اس کا یہ ہو جائے اس کا وہ ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے یہ کوئی چار کھوٹا چنتن اور کسنگتی میں لگا ہوا ہے کسنگتی کیا کہلاتی ہے اپرادی ویسن برانیوں میں جو لوگ لگے رہتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ بیوہار بنا کے رکھنا یہ کسنگتی کہلاتی ہے اور یدی کسنگتی میں کوئی لگ گیا تو اس پر اس کے پریوار پر اس کا اثر بھی پڑتا ہے ہاں یہ کسنگتی میں لگا ہوا ہن سادی آچرن کے کنے میں مہا ادیمی ہے اور کوئی دوسرا ہی کام نہیں ہے مارو لوٹو ایسا کرو بیسا کرو اور بیتراک سربگ کثت مارگ سے بپریت جو متھیا مارگ ہے اس میں تت پر ہے اس کا وہ اپیوگ پرینام کیا ہے اسوب اپیوگ ہے پرینام اسوب اپیوگ مانا گیا ہے اب دیکھئے اسوب اپیوگ کی بیاکھیا چل رہی ہے اور آچہری پروبر کند کند سوامی نے کتنے اچھے طریقے سے بیاکھیا کی ہے اپیوگ شب اپیوگ اشب اپیوگ شد شد تو ٹھیک ہے اب کس کی انہوں میں آ رہا اور سوب اور اسوب کا انتر تو سمجھ میں آتا ہے سوب اور اسوب کا دیا دان پوڑا سیوہ ستکار آدھی آدھی یہ سب 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 بھاؤں ہیں شب بھاؤں کی یہ پرمیرتی ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی